پانی کی رفتار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ خطرناک پانی یہاں پہ بھی ویسا ہی پانی چل رہا ہے ویسا ہی رفتار چل دی اب کیسے جائے جائے جتنی آپ کو رفتار کم دکھ رہی ہے نا پانی اس کو پار کر کر ہمار کو جانا ہے آگے کی طرف فائصہ گھر کے ادھر بھی جا رہے اور والا بھی نظارہ آپ لوگوں کو شو کر رہے آج میں آپ لوگوں کو لے کر جانے والا ہوں فائصہ گھر جھیل پر جیسی کہ آپ لوگوں کو پتا ہے دو دن سے آج میں شٹی کے اندر کافی زیادہ خوبصورت برسات ہو رہی تو اس برسات کے موقع پر جو فائصہ گھر جھیل ہے اس کی چادر چلنا سٹارٹ ہو چکی تو ہم وہاں پہ جائیں گے آپ لوگوں کو پورے نظارے دکھائیں گے وہ کتنے زیادہ خوبصورت ویو آ رہے ہیں وہ ساری ڈیٹل میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ کتنے سال بعد میں فائصہ گھر جھیل کی چادر چلنا شروع ہوئی ہے تو ویڈیو میں اینڈ تک جرور بنے رہے گا اور ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا سامنے سے دیکھ سکتے ہیں جو فائصہ گھر جھیل ہے پوری اوبر لوڈڈ ہو چکی ہے فائصہ گھر جھیل کی چادر ہے وہ پر سے چل رہی ہے پانی کی رفتار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ خطرناک پانی کی رفتار ہو رہی ہے ہم لوگ نیچے کی سائیڈ بھی گئیتے ہیں پر نیچے کی سائیڈ میں پولیس بل لگ رہا ہے تو ہماروں کو آگے نہیں آنے دیا اور ابھی ہم موجود ہیں یہاں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں رامدی جی کا مندیر ہے ادھر آئے بھی ہم آئے بھی چوپ ہے اور سامنے آپ لوگ نظر مارے ایک بار کتنا زیادہ رفتار سے پانی نکل رہا پچھلی بار جب یہ اوبر لوڈڈ ہو آتا پچھلی سال تو یہاں پہ کوئی پولیس بل نہیں تھا اور کافی پبلک آرام سے ناری تھی اور انجوئے کر رہی تھی یہاں کا ویو پر اس بار پولیس بل لگا دیا گیا ہے کسی کو بھی نزدیک نہیں چانے دے رہے پانی کی رفتار کی وجہ سے کہ جس سے کوئی حادثہ نہیں ہو جائے اور کوئی ایشو نہ آئے اور کتنی زیادہ خطرناک رفتار طریقے سے چادر چل رہی ہے اب ہیالی چادر دیکھو اب ہم ایک اور چادر جو ہے اس سائٹ کی طرف ہے فائسہ گھر کے ادھر بھی جا رہے اور والا بھی نظارہ آپ لوگوں کو شو کرتے ایک بار آپ لوگوں کو جو نظارہ دکھا ہے فائسہ گھر کی چادر کا نظارہ تھا جو لگ بگ لگ بگ ان پچاس سال بعد میں چلی ہے مطلب کافی وقت بعد میں چادر چلنا اسٹارڈ ہوئی ہے اور جو اس کی پانی کی رفتار ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی کتنی زیادہ تیز رفتار ہے اس کی جس کی وجہ سے پولیس بل لگا رہا تھا یہاں پہ کہ کل کو پبلک آئے اس میں نانے کے لئے اور کوئی حادثہ نہ ہو جائے اس لئے ہمارے کوئی پولیس آلوں نے جانے نہیں دیا تھا تو اب ایک رامدیو بابا کا پیر بابا کا یہاں پہ مندیر ہے تو ہم مندیر پہ گئتے ہیں وہاں سے ہمارے کو کافی اچھے شوٹ دیکھنے کے لئے ملے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ پکنک منانے کے لئے آ رہے یا پھر یہ جو چادر اس کو دیکھنے کے لئے آ رہے تو ابھی بلکل بھی نہ آیا آپ لوگ کیونکہ یہ ریڈ زون کے اندر آ چکا اور پولیس بل بھی لگ چکی ہے آپ کو یہاں پہ اندر آنے نہیں دیں گے تو یہاں میں نے آپ لوگوں کو چادر دکھائیے اب ہم دکھانے کے لئے جا رہا ہوں دوسرے طرف کی چادر جو فائزہگر کے دوسرے طرف کی ہے تو والا بھی نظارہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو میں اندر تک جرور بنے رہے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی میں آپ کو دوسرا والا دکھانے کے لئے جا رہا تھا چادر پر ادھر رفتار دیکھو پورا روڑ پورا ڈھوپ رہا ہے پانی سے اب کیسے جائے جائے جیتنے آپ کو رفتار کم دکھ رہا ہے پانی کی اس سے کہیں جیدہ رفتار اس کی تیج ہے تو ہم سوچے رکس لے یا نہیں لے یہاں سے جانے کی ہم دوسری طرف سے جائیں گے دیکھو کہاں تک پانی بھر رہا ہے یہ پورا یہاں تک پانی بھر رہا ہے پار اس طرف دیکھو کتا خطرناک پانی بھر رہا ہے اور ابھی ہم یہ دیکھو اس کو پار کر کر ہمار کو جانا ہے آگے کی طرف جو دوسرے طرف کا آپ کو جگہ دکھانی ہے جو چادر چل رہی ہے اس طرف ہم جارے ہیں اور پانی دیکھو لوگوں کی جمینوں میں اور کھیت میں کتا زیادہ پانی بھر رہا ہے اور یہ ابھی کروز کر کر جارے ہیں ہم لوگ اور دیکھو آپ لوگ کو دکھانے کے لئے ہم لوگ کسی زیادہ محنت کر رہے ہیں تو اس محنت کو سفل کرنی کے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو بیو کیسا لگا ہمارے فائتہ گر چھل گا پانی کتا زیادہ بھر رہا ہے پہلے ہمارے کو وہاں سے لگ رہا تھا کہ کم پانی ہے وہاں سے ہم آگے آگے تھا یہ ہمارے شوشیل بھائی تو اب تھوڑا ٹیسٹ کرنا آگے پانی کی وہ ڈھوپپن کتنا ہے زیادہ بھر رہا ہے پانی یا کم بھر رہا ہے تو دیکھنے کے لئے آگے کی طرف جا رہے ہیں میرے کو تو نہیں لگتا زیادہ پانی ہوگا کیونکہ یہ روڑ ہے اور بھی گاڑیاں یہاں سے نکلی ہے بھائی دیکھو کیا ہے ابھی میں اس پانی میں سے اس لئے جا رہا ہوں کیونکہ دوسرے طرف کا آپ لوگ کو view دکھانا میرے کو کہ دوسرے طرف کی چادر کیسے چل رہی ہے اس لئے پانی میں سے میں جا رہا ہوں تو آپ لوگ یہ پورا پار کر کر آپ کا بھائی یہاں پہ آ چکا ہے اور یہ جمین اب اس کے آگے ہم لوگ جائیں گے اب ایک بار اور نظر مارو یہ پورا پار کر کر میں آگیا ہوں آگے کی طرف اب میں شوشیل بھائی کو اشارہ کر رہا ہوں آجو آگے آجو اب وہ بھی آگے آئیں گے یہ چیک اس لئے پیدل آکے کئی بیچ میں گھڑے تو نہیں ہے یا پھر کچھ ادھروچ کچھ ایشو تو نہیں ہے اس لئے میں پیدل آیا دکھانے کے لئے اب میں پیدل صحیح سلامت آ چکا ہوں کچھ گڑے وغیرہ نہیں کچھ پریشانی نہیں ہے تو میں ان لوگ کیوں گا کہ وہ گاڑی لے کر آگے کی طرف آ جائے پھر اس کے بعد میں ہم لوگ جائیں گے ادھر دوسرے چادر کی طرف جو چل رہی ہے وہ بتا رہے اس سے بھی زیادہ بڑی ہے یا پھر کیا ہے دیکھتے پہلی بار جا رہا ہوں میں بھی آپ کو اس طرف کی چادر دکھائی تھی اب یہ میں دکھا رہا ہوں دوسرے طرف کی یہاں پہ بھی ویسا ہی پانی چل رہا ہے ویسا ہی رفتہ چل دی سیم اور ویسا ہی نظارہ آئے ادھر بھی بس فرق ادھر ہے اتنا ہے کہ یہاں پہ پرشاشن نے پولیس بل نہیں لہا رکھا ہے اس سائیڈ والے میں پرشاشن نے پولیس بل لہا رکھا ہے مطلب اگر جس بندے کو یا پھر کسی بھی شخص کو اس جگہ کے بارے میں پتہ ہے اگر وہاں سے پولیس آلے اس کو بہا دیں گے تو وہ یہاں پر آ جائے گا جیسے ہم لوگ آئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آگئے ہیں چادر کے اوپر یہ دیکھا ہے ہمارے بھائی لوگ بھی آ رہے گئے ہیں ہاں پہ اور ہمارے شوشیل بھائی اور اس سائیڈ کی چادر کی رفتار دیکھو ایک بار آپ لوگ کتنی زیادہ تیج رفتار ہے اور ابھی برسات بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور پوری لابا لب بڑھ چکی ہے ہماری پائیسا گھر جیل جس کی چادر اسٹارٹ ہو چکی ہے اور کافی زیادہ خوب سے چل رہی ہے دوسری طرف آلی چادر کی میں نے آپ کو بتایا تھا پولیس آلے لگے پولیس بل لگاوا ہے پر اس آلی چادر پہ ابھی تک کے کوئی بھی پرچیشن کا پولیس بل نہیں آیا ہے تو یہاں پہ ابھی میں آپ لوگ کو یہاں کی اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ یہ چھوٹے آلی چادر چل رہی ہے اور یہ دیکھو یہ پانی بیتے بہا رہا اور یہ بیتے ہوئے ایک ندی کے روپ میں آگے کی طرف جا رہا ہے اور یہ پانی جا کر مل رہا ہماری آنہ سغر جھیل میں جیسی کی میں نے پہلے آلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو نظارہ دکھا ہے تھا آنہ سغر جھیل کا کہ کتنا زیادہ اس کی بھی چادر چل رہی تھی اور اس وقت میں کافی ساری مچیاں لاکوں کی سنکھے میں اس میں سے نکلی تھی تو یہ چیز آپ لوگ دیکھ سکتے یہاں کا جو چادر کا پانی بیتے ہوئے ندی کے روپ میں آگے کی طرف ہماری آنہ سغر جھیل میں جا کر مل رہا ہے